میتڈالوجی اور انڈرسٹیننگ اور پریکٹس ہم کو سمجھنا ہے یہ تین چار فارملیز آپ کو سمجھاتا ہوں آپ لوگ یاد دکھ لیجئے ہم کو اسلام کیسا عمل کرنا ہے سب سے پہلے میتڈالوجی منحج ہمارا نبی اور صحابہ کے حساب سے ہونا چاہیے اس کے بعد انڈرسٹیننگ خرآن کی سمجھ اور دین کی سمجھ ہماری خرآن اور حدیث سے ہونا چاہیے اور پریکٹس ہمارا عمل جو ہے خرآن اور حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے فہم پر ہی ہماری پریکٹس ہونی چاہیے میتڈالوجی کا معنی ہے منحج میرا کونسپٹ اسلام پر خادریا والا نہیں ہے میرا کونسپٹ اسلام پر مرزا غلام خادیانی کا نہیں ہے خورانیزم کا نہیں ہے نہ پھر بریلیویت کا ہے نہ پھر دوبندیت کا ہے میرا جو ہے اسلام ہے انڈرسٹیننگ اسلام کی سمجھ کیسی ہونے چاہیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی شعرق کی رکھ سے خریب ہے تو کیا ہم اللہ کو یہاں کاٹ کر دیکھیں گے اللہ نہیں اگر تفسیر پڑھیں گے تو ابن عباس نے کہا اللہ کا علم اور اللہ کے فرشتے ہیں تو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی احادیث میں سے آئے گی اور عمل عمل مجھے نماز پڑھنا ہے کیا میں جو ہے ایسے ہی نماز پڑھوں فجر کی نماز میں دس رکعت پڑھوں عمل بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین کے مطابق ہی ہونا چاہیے یہی ہمارا صلب سے یہی ہمارے ٹیچر سے اس کے بعد اخیدہ آتا ہے عبادت آتے ہیں معاملات آتے ہیں اخیدے میں کیا نہیں ہونا چاہیے شرک نہیں ہونا چاہیے اخیدے میں سب سے پہلا کس پر توحید پر ہی ہم بات کریں اس کے بعد باقی چیزوں پر بات کریں ہمارا سب سے پہلے اخیدے میں شرک نہیں ہونا چاہیے ہمارا اخیدہ خالص کلیر پیورٹی والا اللہ پر خالص جیسا نبی اور صحابہ نے ایمان لیا لیسے ہی ہمارا اخیدہ ہے اس کے بعد نیچے آیا کہ اگر فرقوں میں بڑھ جائیں گے تو وہ اخیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے عبادات عبادات میں ہمارے بدت نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں اگر کوئی کہتا ہے اچھا یہ بھی کر لیے تو کیا ہوتا یہ بھی اچھی چیز ہے بھائی وہ تذبیر پڑھ لیے تو کیا ہوتا وہ بھی اچھی چیز ہے وہ بینج کے اوپر کچھ کریمہ آیت کریمہ پڑھ رہی کیا ہوتا اچھی چیز ہے فاتحہ دلائے ہیں خوران ہی تو پڑھ رہے ہیں اچھی چیز ہے جا کے آپ خوابروں پر خوران پڑھ رہے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے نہیں نہیں ہر اچھی چیز ہر ٹائم پر کرنا صحیح نہیں ہے ہر صحیح بات ہر جگہ بولنا صحیح ہے پولیس ٹیشن کے اندر جا گے آپ دعوت کا کام کر سکتے ہیں کوٹ کے اندر ٹھرکے کر سکتے ہیں آپریشن ٹھیٹر کے اندر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے بات اچھی ہے مگر جگہ صحیح نہیں ہے تو اسی طرح آپ خوران پڑھنا صحیح ہے مگر تریخہ غلط ہے تو اخیدے میں شرک نہیں ہونا عبادات میں بیدت نہیں ہونا کبھی جو بھی عبادت ہے وہ نبی اور صحابہ سے پروو رہنا کہ بھی ہے نبی صحابہ نے کیا تو ہی ہم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے اخیدہ عبادت اور معاملات جو بھی آپ معاملہ کرتے ہیں وہ معاملے میں کوئی بھی حرام نہیں ہونا چاہیے جو بھی ڈیلنگ ساتھ کرتے ہیں ایک دوسرے سے جو بھی آپ ایک دوسرے سے چاہے وہ کاروبار کی ڈیلنگ ہو چاہے وہ بزنس کی ڈیلنگ ہو چاہے کوئی بھی ڈیلنگ ہو اس میں حرام کام نہیں ہونا چاہیے تینوں کے تینوں نبی اور صحابہ سے اخیدہ میں شرک نہیں ہونا عبادت میں بیدت نہیں ہونا اور معاملات میں حرام نہیں ہونا چاہیے جزاک اللہ خیال تو یہ تھا کمپلیٹ ہمارا دو گھنٹے پچاس منٹ کا دو گھنٹے پچاس منٹ ہے نا ایک بھی اس کو سٹارٹ کرے دو بیس تین بیس چار بیس نہیں ہوئے بھی دو گھنٹے پچاس منٹ کا شارٹ ورجن ہی اخیدہ کا شارٹ ورجن آف اخیدہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے فرقوں کے بارے میں بتایا گیا کیسے کیسے فرقے کہاں سے نکلے کیسے کیا کیا اخیدہ ہے کیسے کیسے اخیدوں پر انہوں نے اپنے آپ کو توڑا اس کے چار مدرس آف اخیدہ بتایا کہ یہ بنیاد پر یہ اخیدے بنے اس چار بنیاد پر اخیدے بنے اور چار وجہ سے اخیدے بنے امامت میں آپ دیکھیں کہ شیعوں کا کیسا وہ لوگ بولے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بنو خلیفہ تو پوری کی پوری رافضیت اور شیعت بنائے لوگ بولے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہمارے پہلے اس کے بعد تقدیر کو جب چھوڑے اللہ کے نام اور صفات کو چھوڑے تو مفاوزہ بنے خادریہ بنے چشتیا بنے یہ پورے کہاں بنے تقدیری کے کونسپ میں بنے یہ پورے مکسنگ ہے تو یہ صرف آپ کے لئے انفرمیشن ہے یہ سب کنفیشن میں نہیں جانا ہے تو سیدھا کیا کرنا مین سیلیبس اسی پر ڈائریکٹ عمل کرو اسی کے حساب سے ایکزام لکھو اور اسی کے حساب سے پاس ہو ہمارے کالیج کا ہمارے یونیورسٹی کا مین جو ہے سیلیبس ہمارے پاس رکھا ہے غلط کیا ہے دیکھ لیتے باٹھتے ارے اچھا یہ بھی غلط ہے ضرورت نہیں ہے غلط ہے چھوڑ دو یہ وزڈم کہاں سے سیکھے صحابہ نے پوچھا ایک کو نے جنت میں جانا ہے وہ بول دو بس جنم میں جانے والا کے صفات انہوں کو بتو ایک صفت بتا دو وہ ہیچ عمل کر لیں گے یہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے چھوڑ دو 72 جو جنت میں جائیں گے ان کے گناہ کہا رہیں گے وہ نہیں پوچھا صاحب اب پوچھے کہ ایک جو جنت میں جائیں گا اس کی صفت بتا دو وہ عمل کر لیں گے تو ہم کیا کریں گے یہ تو knowledge تو رہنی چاہیے ہمارے کو کہ بھئی یہ فرقہ ایسا بنیں یہ فرقہ ایسا بنیں ان کا یہ اخیدہ ہے ان کا یہ اخیدہ ہے تاکہ ان اخیدہ والا جب ہی بھی اپنے خریب آئے نا تو ان کا وائرس دیٹیکٹ کر لینا اپنے پاس انٹی ویرس ڈال کے رہنا انٹی ویرس کیا ہے وہ خوران اور حدیث وہ fix رہا اپنے اندر انسٹال رہا تو جو بھی یہ بریلیت کا وائرس آیا ڈیٹیکٹ ہوتا جو بھی یہ خادینیت کا وائرس آیا ڈیٹیکٹ ہوتا جو بھی یہ دیوبندی کا وائرس آیا ڈیٹیکٹ ہوتا جو بھی یہ خورانیزم کا وائرس آیا ڈیٹیکٹ ہوتا کب ڈیٹیکٹ ہوتا وہ جب اپنے ذہن میں خوران حدیث پک کی انسٹال رہنا تو یہ وائرسز اپنے خیب نہیں آتے ٹھیک ہے وہ انسٹال رہنے کے واسطے خوران پرفیکٹ وہ انسٹال ہونے کے واسطے حدیث پرفیکٹ پڑھنا سمجھنا اور جو بھی فتوے عمل کر رہے وہ خوران کی بنیاد پر رہنا جو بھی فتوے عمل کر رہے وہ حدیث کی بنیاد پر رہنا تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ لیں گے دنیا میں عمل کریں گے اس کا اگزام لکھیں گے اس کا فائدہ انشاءاللہ اٹھائیں گے تو یہ تھا ہمارا اخیدے کا کورس جس میں ہم نے سیکھا کہ ہمارا اخیدہ اللہ پر پرفیکٹ ہونا چاہیے اللہ نے جیسا بتایا ویسا ہونا چاہیے نبی نے جیسا سکھایا ویسا ہونا چاہیے صحابہ نے جیسا سیکھا ویسا ہمارا اخیدہ پرفیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد کہ دنیا میں جتے بھی چیزیں آپ کرتے جاؤ آپ اچھے چیزیں کرتے جاؤں لوگوں کھانا کھلاو میڈیکل کا کام کرو آپ لوگوں کی سوشل سرویس کرو آپ فلا یہ کرو